السلام علیکم میرا نام ہے عامر شزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کو نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانہ برت نشان ہے کہ قیامت والے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہی شخص ہوگا جس نے مجھ پر قصرہ سے درود پاک پڑا ہوگا صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو بہت زیادہ خوش تھے اور گھر میں داخل ہوئے کوئی چیز اٹھا کر واپس جانے لگے تو میں نے رستہ روک لیا میں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانے دوں گی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بار لوگ آئے ہوئے تو میں نے کہا کہ لوگ تو آئے رہتے ہیں لیکن آج پہلے میری بات سننے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرح مخاطب ہوئے اور کہا ہاں عائشہ بتاؤ کیا بات ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے والدے گرامی حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں تو ان سے میری اور اپنی بکشش کی دعا کروانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اے اللہ عائشہ اور اس کے والد حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما اور قیامت والے دن انہیں جنت الفردوس میں مقام نصیب فرما آمین یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل دیئے تھوڑا دا کے جا کے رکے اور پھر پیچھے موڑ کر فرمایا عائشہ میرے اس دعا کی وجہ سے رو رہی ہو اللہ کی قسم میں ہر روز اپنی امت کے لئے دو دفعہ یہ دعا مانگتا ہوں تو میرے پیارے نظرین معزز نظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لئے کتنا درد تھا کتنی محبت تھی آج ہم بھی اپنے گربان میں جھانکیں کہ کیا ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن کیا ہم ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہل نبی الرمین معزز نظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل اسلام کے نور کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ